موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن محسن پاکستان نیوکلئر پروگرام کے بانی معروف کلمکار معروف ایٹمی سائنس دان فخر پاکستان غازی پاکستان اور مرد مجاہد ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج ہم میں نہیں ہیں فیصل مسجد کے آہاتے میں تتفین کی اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ ہوگی اور ساڑھے تین بجے نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی اور پھر بعد میں تتفین ہوگی لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جستخاقی ان کی رہائش کا منتقل ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے آپ یہ پاکستان ٹیلی ویجن نیوز پر بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اپنے مہمانوں کا تعرف کروائیں کسور کلاسرہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے سینیہ تجزیہ کار ہیں صحافی ہیں کسور کلاسرہ آپ کا بہت شکریہ اور ڈاکٹر عبدالود قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی قربت رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں کسور کلاسرہ صاحب بحیثیت صحافی کیا سمجھتے ہیں آپ کی ان کی خدمات اور خاص طور پر ان کے جو سائنٹیفک ایڈمنسٹریشن جو تھی ان کی اس کے بارے میں ڈاکٹر سمر مبارک نے بڑی اچھی ان کی تعریف کی اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس وقت خورم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی آپ نے مجھے یاد کیا بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب ایک سینئر پولیٹیشن بھی آپ ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی خدمات آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ کون بہتر بتا سکتا ہے خورم دستگیر صاحب یہ بتائے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات اور پاکستان کے لیے ان کا کنٹریبیشن آپ کیسے بیان کریں گے جی ان کی پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بہت ہی گہری خدمات ہیں کیونکہ انہیں بجا طور پہ اس کے جو چند خالق اور موجد تھے ان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام تھا اور وہ چونکہ انہیں موقع ملا تھا بطور ان کی اپنی جو سائنٹیفک ایکسپرٹیز تھی وہ میٹالرجی میں تھی جو دھاتوں کا علم ہے لیکن انہوں نے جب ہندوستان نے انیس سو چوہتر میں ایٹم مم کا دھماکہ کیا اور اس کے نتیجے میں پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اپنی کوششوں سے اور کابشوں سے پاکستان کے بھی ایک نیوکلئر پروگرام جس کے پر پہلے بھی کچھ کام تھا لیکن بقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کیا اور جس طرح درست کہا ڈاکٹر سمر مبارک بند نے کہ اس پروگرام کو آگے لے کر جانے میں ان کی جو انتظامی صلاحیتیں تھیں اور ایک ادارہ جو ہے انہوں نے وہاں کھڑا کیا جو آج بھی ان کے نام سے وہاں موجود ہے خان ریسرچ لیبورٹریز کے نام سے اور جہاں بھی بھی پاکستان کے بہترین دماغ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں قوم کی خدمت کر رہے ہیں تو اگرچہ بعد میں ان کے بارے میں کچھ کانٹوورسی بھی ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو دفاعی طور پر ناقابل تفقیر بنانے میں ایک بہت اہم اور قلیدی کردار ادا کیا بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب ہمارسط موجود تھے سابق وفاقی وزیر مسلم لیگنون سے آپ کا تعلق ہے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی اور خاص طور پر ایک بات انہوں نے کہی میں اس میں صرف کسور کلاسٹر صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا یہ پوری قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مقروض ہے ان کی خدمات کی مقروض ہے انہوں نے آج جو ہمیں ایک نیوکلئر کیپیبل اور ایک رسپونسیبل اسٹیٹ کا درجہ ہمیں پوری دنیا میں دلوایا اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے میرے خیال ہے کہ خورم دستگیر صاحب نے ایک بڑی بہترین ایک بات کی ہے شروع انہوں نے بڑی بہترین انداز سے کیا ہے کہ ان کا کام پہلے بھی تھا ان لوگوں میں سے تھے کہ ہماری ہاں ایک کنسپٹ ہے کہ لوگ جہاں پہ ویسٹ میں جاتے ہیں اپنا کیریر بناتے ہیں اور ایک ایسا شخص جو ایک موٹر ویو کے اوپر جا رہا ہے اور اپنا کیریر بنا چکا ہے وہ پاکستان کی محبت میں واپس آتا ہے اپنا سارا کیریر ڈاو پہ لگا کے یہاں پہ آکے ہمارا مقابلہ آپ کو پتہ ہے کہ نینٹی فورٹی سیون سے اپنے سے پتہ نہیں کتنے ہوجم میں کتنے بڑے ملک انڈیا کے ساتھ رہا ہے آج کل بھی ہے انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ان کو ساری خدمات پر ایک سائٹ پر کر دیں آج ہمارا ایک نوجوان بھی جب بھی ہوش سنبھالتا ہے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے مرہو نے منت ہے مرہو نے منت ہے اور نہ صرف ہماری ارلی جنریشن ہم اور ہماری آنی والی نسلیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایکانومی وائز آپ میرے خیال ہے آپ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اپنے دشمن ملکوں کا لیکن دفاع کو آپ سانس لے رہے ہیں ازادی جترہ ہماری ارلی جنریشن کہتی تھے کہ آپ کیا جانے ازادی کیا ہوتی ہے کس طرح سے لیتے ہیں ازادی کو سسٹین کرنا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ بڑے ازاز کی بات اور نہیں ہو سکتی کسی بھی ملک کے لیے دکٹر قدیر خان نے میرے خیال میں جو ایٹمی پرگرام کو آگے لے کے جائے مطلب امریکنز کے ساتھ آپ کو بڑی ساتھ بڑی جو ملک ہیں ان کے ساتھ آپ کو لاکھ کے کھڑا گیا آج جب بھی نکولیس سٹیٹس کی بات ہوتی ہے آپ پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے میرے خیال ہے کہ آج ہم مقروض ہیں ان کے اگر ہم ازادی کی فضاء میں سانس لے رہے ہیں ان کا بہت بڑا احسان ہے اور دشمن ملک آپ کے ویسے دیسار دشمن ملک ہیں لیکن انڈیا کے ساتھ ہم برابری کے سطح کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ دھیسار معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ نکلٹ کہہ سکتے ہیں لیکن آزادی کی تو کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے میرے خیال ہے کہ آپ ٹپ کو چھوڑ دیں فیزیسٹ کو چھوڑ دیں بڑی انوانسمنٹ ہو رہی ہے خورم دستگیر صاحب نے بلکہ ٹھیکا دھیسار ان کی خدمات ہیں اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے اس وقت ہمارے صرف موجود ہیں کمروزمان قائرہ صاحب سابق وفاقی وزیر اور مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کمروزمان قائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا جی بہت بہت شکریہ کمروزمان قائرہ صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج ہم میں نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے ایک بہت بڑا گیپ ہے آنے والے جو ہمارے جو سائنسدان ہیں یہ ہمارے آنے والی نسل ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے اور کس طرح وہ مشلے راہ بنا سکتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کو دیکھ کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّحِ رَاجِعُونَ ڈاکٹر صاحب آج ہم میں نہیں رہے وہ یقیناً پاکستان کے بہت بڑے محسن تھے اور انہوں نے پاکستان کو ایک بہت مشکل دور میں انیس سن ستر کی دہائی جب پاکستان دور لخت تھا اور اس پاکستان کے بھی ہمارے دشمن درپیہ تھے اس دور میں ڈاکٹر صاحب نے اس ٹیم کا حصہ بننا پسند کیا جو ازالفکار علی بھوٹو شہید نے ایک تشکیل دی اور ڈاکٹر صاحب بڑی عالی تعلیم حاصل کر کے بڑی اچھی جگہوں پر اپنی جاپ کر رہے تھے وہ ان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے سب چھوڑ چھاڑ کے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ پاکستان آئے اور پھر اس ٹیم کا حصہ بنے جس نے پاکستان کے دفاعی نظام کو اتنا مضبوط کیا کہ ہمارے ملک کے دشمن آج ہماری طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہیں پتراتے ہیں اس پہ ہم داب صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے اور ان کا حیثان ہے وہ ایک ٹیم کا حصہ بنے پھر ٹیم لیڈر بنے اور انہوں نے وہ ٹیکنالوجی اور حتمی طور پہ وہ منزل بھی حاصل کی جس کے لیے پاکستان نے عظیم قربانیاں دی ہیں انہوں نے اپنی جان بھی خطرے میں ڈالی ایک طویل عرفہ تک داب صاحب اور ان کے خاندان کو سیکیورٹی تھرٹس رہے اور وہ انتہائی ٹائٹ سیکیورٹی کے عالم میں زندہ رہے ان کی فیملی بھی جو ایک بڑا مشکل کام ہے لیکن ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے داک صاحب کی خدمات صلاح یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے دل میں وہ داک صاحب کے سیاسی نظریات سے وہ آپ کے دیگر نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی خدمات کے حوالے سے پاکستان کے ہر شخص کے دل میں ان کا اعترام ہے یہی ان کی عظمت ہے اور ان کے ٹریبیوٹ کے لیے میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے آج ہمیں ان کے نام کے بہت سارے ادارے موجود ہیں اور ادارے بننے چاہیے ہمیں سائنس کے اندر خسرکاری طور پر ڈاک صاحب کے نام کے سکولرشپ دینے چاہیے تاکہ ہمارے بچے سائنس کی طرف اور متوجہ ہوں ڈاک صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی تعلیم کے لیے وقف کر رکھی تھی اس نظام کی طرف جانا چاہیے جہاں پر سینٹفیک ایڈوکیشن ہمارے بچوں کو مل سکے اور ڈاک صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کا نہیں اپنی فیملی کا نہیں سب چھوڑ چھاڑ کے سارے رسک لے کے کمپرومائز کر کے پاکستان کے دفاع کو ہماری عمومی زندگی کو درست کرنے کی کوششیں کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور ہمیں ان کے اس راہ پہ چلنے کی توفیق دے کہ ملک کی خاطر اپنا اپنی اولاد کا اپنا مستقبل کی بھی اگر قربانی دینی پڑے تو دیکھے ملک کو بہتر حالات بھی طرف لے جا سکتے بہت شکریہ کمروزمان کائرہ صاحب ہماری صحت موجود تھے اور آپ نے ایک پیغام بھی دیا ڈاکٹر عبدالعود قریشی صاحب میں کسور صاحب آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا انہوں نے کہا کہ سائنٹیفک ایڈوکیشن کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم کس طرح خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے تعلیمی نصاب میں ایک چپٹر جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اور اپنے محسنوں کو خان لیاکت علی خان سے کیونکہ ابھی کسور صاحب نے جو ہے ایک حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنی تمام طرح آزائشیں تمام طرح جو فوائد تھے ان کو چھوڑ کر اور مرات کو چھوڑ کر انہوں نے پاکستان کا رخ کیا اور اپنی خدمات سر انجام دی تو خان لیاکت علی خان کا ذکر بھی دیفینیٹی ہاں پیک تو اپنے محسنوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا انداز ایک تو سرکاری سطح پر ہے نجی سطح پر کیسے ہونا چاہیے اور جو ہمارے ویجنری یا ہمارے کریٹیو لوگ ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے دیکھتے ہیں راکت صاحب میں پہلے بات خورم دستگیر صاحب کی گفتو سے میں متفق نہیں ہوں کہ ان سے پہلے بھی کام جاری تھا بھئی پاکستان میں ایٹم بم بنانے اور یورینیم کو نائنٹی نائن پرسنٹ افسودہ کرنے کے لیے کون سا ادارہ تھا اٹامک انرجی کمیشن اور فرانس سے وہاں سے وہ بجلی بنانے کا سامان مگا رہے تھے لہٰذا وزیر ہو جانا اور پھر ایک بات کر دینا ہے جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے بھی کام جاری تھا پہلے کہاں ایٹم بم کس بٹی میں بن رہا تھا بھئی ایک تو یہ ہے کہ اس پر ہم یہیں سے دوبارہ چاہتے ہیں گفتگو کو جوڑیں اس وقت ہمارے صدحہ حنیف طیب صاحب موجود ہیں سابق وفاقی وزیر آج صاحب بہت شکریہ آپ کا وعلیکم سلام اللہ خوش رکھے بہت عزت دے ڈاکٹر صاحب کے اللہ درجہ بہت بلند تھا آمین آمین سر کیا کہتے ہیں شرعی اعتبار سے بھی ہم نے بات کی تھی ابھی پیر نور اللہ قادری صاحب نے انہوں نے کہا کہ شرعی اعتبار سے بھی وہ ایک مرد مجاہد ہیں شرعی اعتبار سے وہ غازی ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی درگاہ میں تو ایک ان کا جو درجہ ہوگا وہ ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے کس طرح خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہم کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن عالم اسلام تھے فقر پاکستان تھے سچے عاشق رسول تھے صحابہ اور اہل بیت تھے اولیو اکرام سے حد درجہ محبت رکھتے تھے پاکستان کو ایٹمی سلائیت کے عطا کرنے میں سب سے بڑا نمائیت کلیزی کردار انہوں نے ادا کیا جب میں وفاقی وزیر تھا تو مجھے بتایا تھا کہ میں نے حکومت کو لکھ کے دے دیا ہے کہ ایٹمی سلائیت جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لی ہے ایک ہفتے کے نوٹس پر میں تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہوں میرا ان سے محبت کا تعلق دہائیوں تک پھیلا ہوا ہے تو کراچی آتے تھے تو مجھے فون کر کے وہ محبت سے بلاتے بھی تھے وہ اچھے کھالوں کے شوق نہیں تھے تو کبھی کبھار مجھے کہتے تھے کہ میمن آئیٹمز بنا کر کے گھر سے آپ مجھے کھلائیں ان کے احسان کو بھولا نہیں سکتے بے شک اور پورا عالم اسلام بھولا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلان فرمو وہ اچھے سوشل ورکر بھی تھے گاؤں گاؤں دہال دہال اسپیتال چھوٹے کلینک سکول یتیم خانے سب چیزیں بھلاتے تھے المصطفیٰ کی پوری طرف سے گائیڈنس سرپرستی کرتے تھے انہی کے کہنے پر ہم نے بلڈ بیک جو نیا بنایا وہ جدید ترین ہے وہ ڈاکٹر عبدالخدیر خان کے نام سے اس کو انشاءاللہ منصوب کریں گے وہ انہوں نے انہوں نے تجویز دی تھی ان کے بارے میں اگر کوئی نیگٹیو بات کرتا ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور ماشاءاللہ وہ ان کی خدمات کو بلائے نہیں جا سکتا ہم نے ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کیا جو بھارت نے اپنے سائزدان کو صدر بنا کر کیا تھا ہمیں اس کو صدر بنا چاہیے بنا نہ چاہیے تھا ان کو عزت دینی چاہیے تھی لیکن بارال جو وقت گزر گیا اب یہ کہ جماعت اہل سورت کے مرکزی امیر سعید قاضل صاحب نے اعلان کیا بارہ ربیو لول کے جترے جلتے ہوں گے سب میں جا سرکار زوالم سرسم کی حیثیت بیان کی جائے گی وہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے گا یقین ہے میں پاکستان ٹیلیویجن کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ وہ نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہتی ہے نوجوان نسل سمجھیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے نازم گلستہ پیدا دنیا سمجھتی تھی کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت حاطل نہیں کر سکتا لیکن اس وقت کے ایک نوجوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تجربہ حاطل کیا اور ماشاءاللہ پاکستان کو یہ صلاحیت حطا کی پاکستان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے پاکستان پوری دنیا میں اور چاروں طرف سے دشمنوں سے گھیرا ہوا ہے ایسے موقع پر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہسٹری کو پڑھیں ان پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں پڑھیں اور اپنے اندر ایسی کریئیٹیو سالائیت پیدا کریں کہ پاکستان کو بہت زیادہ مضبوطی اتا ہو میرا یہ عظیم دوست کہتا تھا کہ اگر مجھ سے حکومت کوئی رابطہ کرتی تو سال ہا سال سے یہ بجلی کی جو کمی کے جو معاملات تھے ان کو ختم کروا دیتا لیکن حکومتیں اپنے اختزار کے چکر میں پرشی کے چکر میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں کاش کے لکٹر عبدالقدیر خان سے رہنمائی حاصل کی ہوتی تو کوئی گاؤں کوئی دیہات کوئی داکھ محروم نہ ہوتا اور بجلی بھی وہ کہتے تھے سفتی والی بجلی فرام کروں گا اور بار سے کوئی کرزہ لینے کی وہ کہتے تھے ضرورت نہیں ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آمین اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبرہ میں ان کو عظیم حصہ حطا فرمائے وہ سچے عاشق رسول تھے بہت شکریہ آج یہ حنیف طیب صاحب امارشت موجود تھے سابق وفاقی وزیر باتیں تو بہت ساری تھی آپ نے بھی بات کی خورم دستگیر کے حوالے سے بھی آپ بات کرتے ہیں میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ہماری توجہ مفذول کروائی ہے حاجی حنیف صاحب نے اور انہوں نے خاص طور پر اس ماہ مقدس کے حوالے سے ربی الاول کا مہینہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاری کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آج سے ساڑھے چودہ سو سال سے زیادہ قبل مسیح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے فرمودات نظر انداز کر دیا جاتے ہیں بدقسمتی سے ہم ان کے پیروکاری کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جو سچے عاشق رسول ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان واز وان آف تین مسلمانوں سے انسانوں سے محبت کرنے کا درس ہر مذہب دیتا ہے اور اسلام جو ہے وہ مسلمانوں سے بھی محبت کرنے کا اور انسانوں سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان لوگوں سے محبت کرتے تھے وہ چپڑاسی کے بارے میں بھی فون کر دیتے ہیں وہ چھوٹڑے کلرکوں کے بارے میں بھی فون کر دیتے ہیں فلان کا فلان مسلم کوئی ان کو ملا ہے ہسپیٹل میں گئے ہیں اور کسی کلرک نے کسی نے چپڑاسی نے بات کیے وہ فون کر دیں گے بعض کاتھ میں نے کہا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ نہیں بھائی وہ بڑا غریب آدمی آپ نے یہ فلان جگہ تو وہ آدمی کو انسسٹ کرتے ہیں وہ خود پوچھتے تھے آپ گئے تھے اس کا کام ہو گیا مطلب وہ اتنا اپنے سٹاف کے بارے میں تم میں نے بتایا نا کوئی ایک کلرک ایک ایک چپڑاسی کے بارے میں کوئی خیریت سے ہے اس کے ساتھ صبح صویرین کا کام تھا کہ اپنے سٹاف کے بارے میں زیادہ کوئی دس بیس نہیں یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے خیریت معلوم کرنا اور ظاہرے اب ہمیں چاہیے اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ فروخ حبیب صاحب موجود ہیں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب صاحب بہت شکریہ جی فروخ حبیب صاحب بتائیے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم اور نیوکلئر پروگرام کے بانی محسن پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کی زندگی کے بارے میں کیا کہیں گے ہم تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کی وسیعت کے مطابق فیصل مسجد کے آہاتے میں ان کی تتفین ہونے جا رہی ہے اور کس طرح ہم ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں حکومت کیا کنٹریبیوٹ کرنے جا رہی ہے دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں تب سے بڑا ان کا کارنامہ تو پاکستان کو ایٹمی طاقت مانا تھا اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تکیر انہوں نے بنایا کس طریقے سے خطے میں جو طاقت کا توازن جو ہے وہ قائم کیا اور دشمن جو ہے وہ پاکستان کی طرف اسی ایٹمی طاقت کی وجہ سے میلی آنکھ سے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ سردہ ہے ان کی وفات کے اوپر اور یہ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آفرت کی منزلیں آسان فرمائے ان کی مقفرت فرمائے اور اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ ان کو پورے قومی عزاز کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تدفین جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ قومی پرچم بھی سرنگو رہے گا اور پاکستان کی تمام جو عالی حکام ہیں عالی شخصیات ہیں ان کے جنازے کے انتر جائے وہ شریک ہو فروخ حبیب صاحب صرف یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کیا منصوب کیا جا سکتا ہے اور اس کو اپنے تعلیمی نساب میں اپنے جدید سائنٹیفک ریسرچ میں یا ایڈوکیشن میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی پر مشتمل جو ان کے تجربات ہیں جو ان کی کاوشیں ہیں تاکہ اس کا ذکر اس میں آئے لیکن ڈاکٹر صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو ایٹمی طاقت منانے کی جو ان کی کاوشیں تھی وہ کسی سے ڈھگی چھپی نہیں ہیں اور آلڑی پاکستان کے جو ہے وہ عظیم سائنس دانوں کے اندر جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا سائنٹمی سائنس دان ہے اور جن کا سائنس سے تعلق ہے وہ تو پہلے ہی انہیں اپنے طاقت کے اوپر جو ہے وہ ایڈیلائز کرتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے وہ محسن ہیں پوری قوم کے وہ ہیرو ہیں اور ان کے ساتھ کسی ایک چیز کو منصوب کرنا بھی جو ہے وہ شکریت کے حوالے سے کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں ایک پورا کمپریہنسیو جو ہے وہ پلان مرتب کرنا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں جو مجددہ نوجوان نسل ہے وہ اس سے ٹھیکے بھی اور ان کو ایزے مشقعہ کے طور پر جو ہے وہ لے کے بھی چلے بہت شکریہ فروغ خبیب صاحب وزیر مملکت اطلاعات و مشریات ہمارے صدھ موجود تھے پیش کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ صرف ایک نساب تک نہیں بلکہ لا محدود انہوں نے کہا ان کی جو کاوشیں ہیں اس کو جاگر کیا جائے گا اور اپنے نوجوانوں کے لیے اسے مشل راہ کے طور پر ڈاکٹر عبدالود قریشی صاحب آپ اپنی گفتگو جاری رکھئے گا اور فروغ خبیب صاحب کی اگر کسی بات کرسپونڈ کرنا چاہے ایک بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ عمران خان کو بھی خراج تحسین پیش کریں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہیں اس کا اضالہ کرنے کے لیے ابھی آپ آفٹی رکائر بھی ہم بات کر رہے ہیں پرچنگ کا سرنگو کرنا قومی سوگ کا اعلان کرنا اور خاص کر فیصل مسجد کے ان کی وسیعت کے مطابق تجفین کرنا یہ عمران خان نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے اور ان لوگ انڈیا ہو وہ امریکہ ہو جو بھی دشمنان پاکستان ہے ان پہ اس نے مونگ دلا ہے یہ کام کر کے اور اس پہ عمران خان قابل تحسین ہے اور قابل ستائش ہے کہ عمران خان نے جو نائنصافی ہوئی ہیں جو محرومیاتیں اس کا اضالہ کرنے کی پوری کوشش کی تو یہ تو نائنصافی بھی ہوئی نا عبدالعود قریشی صاحب ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے بین اللہ قوامی سطح پہ کیا ایشوز سامنے آئے کیا معاملات آئے وہ اس کی بڑی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے لیکن قاتلوں کو ہار پینا دیے جاتے ہیں قاتلوں کو ایوارز دے دیے جاتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ہی امہ کے ممالک جو ہیں ایسے لوگوں کو جو قتل و غارت میں ملوث رہے ہیں ان کو اعزازات دیے جاتے ہیں قومی اعزازات دیے جاتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا انڈیا امریکہ اور وہ دشمنان ڈاکٹر قدید اس بات پر خوش ہو گئے کہ امران خان نے اس کو اتنی عزت دی ہے یہ بڑی بات ہے جی قصر کلاسر صاحب اپنے محسنوں کو بھول جانے والوں کا ماضی اور فیوچر بڑا ہی ماضی تو ان کا برائٹ ہوتا ہے لیکن فیوچر ان کا جو ہے وہ تاریخ ہوتا ہے کہتے ہیں جو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں ان کا مستقبل بھیانک ہوتا ہے تو ہمارا ماضی تو نہیں کہیں گے ہمارا مستقبل بھی یہی ہیں میرا خیال ہے کہ جو قومیں اپنے ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں دھیس ایسی دھیس ساری ایک زمپل ہیں لیکن قریشی صاحب جو ایک بات کر رہے تھے میں ان سے متفق ہوں ان کے ساتھ جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم پاسٹ میں نہیں جائیں گے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا کیا ہونا چاہیے تھا لیکن سرکاری عزاز کے ساتھ تتفین اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی ہے کہ خان صاحب کے متعلق ویسے میں بھی جانتا ہوں ایک بات مشہور ہے کہ وہ انہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں انڈرسٹین کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کے ایک لیڈر ہیں تو انہوں نے عوام کی اممانگو کے مطابق کسی بھی شخص کی ویل کو آنر کرنا کیونکہ عام بندے کا کام نہیں ہے ان کے ایک ویل تھی کہ مجھے فیصل مسجد کے حاتے میں آپ تتفین کریں آج ہوئی آپ نے خود دیکھا پی ٹی وی کے اوپر ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا ودود قریشی صاحب کے ساتھ آف تی ریکارڈ ہم یہ بات کر رہے تھے آف تی ریکارڈ یہ بات کر رہے تھے ان کا بڑا ان کے ساتھ ریلیشن رہا ہے اور یہ بڑے جیاد آدمی ہیں ان کی بڑی گہری ریسرچ ہے تو دیڈس وائے میں ان سے بڑا مطابق ہوں خان صاحب کے بات کر رہے تھے انہوں نے انڈیا کی بات کی ہے انڈیا امریکنز ایون کے فرانس میں ویسٹرن کنٹریز میں ان کو خان صاحب قدیر خان قدیر صاحب کو تو ان کے مطالق تو کیا کیا باتیں نہیں کی گئی اسلامیک بام کے نام سے ان کو ان کو جد امجد کہ اسلامیک بام مثلا ایک ویسٹ کی طرف سے ایک گنڑا ایک بڑا چلائے گیا تھا آپ بھی جانتے ہیں کروشی صاحب بھی جانتے ہیں امران خان صاحب نے آج جو ان کے ساتھ کوئی محرومیاں یا ان کے ساتھ جو ظلم کوئی ستم کی داستان تھی اس کو ختم کرنے کی بڑی سکسسفل کوشش کیا ہے میرے خال ہے کہ جھنڈے کا سر نہیں کیوں ہونا اور اس کے بعد سرکاری عزاز کے ساتھ سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی تطویر سوگ ہونا میرے خالے یہ ایک موسے نے پاکستان کو اخراجی تحسین کیا ہے امریکل گورنمنٹ نے امران خان صاحب نے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے ہم ودود قریشی صاحب عبدالسطار عیدی صاحب کے حوالے سے جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ان کی ٹرانسمیشن میں نے کی تھی اور پورا مجھے یہ عزاز بھی آسر ہے تو فیصل عیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے اس کاروان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں سماجی اور فلاحی اور اصلاحی ایک پوری ان کی جو کیمپین تھی فیصل عیدی صاحب بہت شکریہ وعلیم سلام بھی بلکل آپ کا بھی شکریہ بہت شکریہ فیصل عیدی صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے محسن پاکستان ان کی خدمات ایک تو جو سائنٹیفک لی ہم بات کر رہے ہیں جو ان کی جو ایک سائنٹیفک ایڈوکیشن تھی یا انہوں نے ملک کو ناقابل تسخیر بنایا ہمارے لیکن دوسری جانب ان کی سماجی خدمات ایک عام آدمی کے لیے ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے اس کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے انہوں نے کلم کا ایک جہاد بھی کیا اور ایک کلمکار بھی وہ تھے عیدی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی خدمات کو دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم سے جو ہے وہ نوازہ ان کا احسان ہماری آنے والی نصمیں بھی جو ہے وہ نہیں اتار سکتی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دنیا میں ایک جو ہے وہ طاقت بن کے اُسر سکتے ہیں اور ان کا ہم جو ہے جتنا بھی احسان مانے اتنا کم ہے دوسرا سماجی حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری مختلف اداروں میں جو ہے وہ خدمات انجام دی اور اس حوالے سے کافی ان کی جو ہے وہ الگ الگ شعبوں میں جو ہے وہ خدمات ہیں وہ بھی ناقابل فراموش ہیں اور ان کا آج ہمارے پاس نہ ہونا ہم سے بچھر جانا جو ہے وہ ہمارے پیئے سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑا لاؤس ہے ہم ان کو وہ عزت نہیں دے پائے جو ان کو ہمیں دینی چاہیے تھی جو مقام ہمیں ان کو دینا چاہیے تھا اور ہمارے موثن جو ہے وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اس لیے ہم ان کو جتنا جو ہے وہ کیا کہیں کہ الفاظ نہیں مل رہے ہم ان کو جتنا ان کو پذیرائیں گے اتنا ہی ہمارے لئے اور ہماری نسلوں کے لئے سبق پڑی بہت شکریہ فیصل ایدی صاحب ہمارے صدق موجود تھے اور فرما رہے تھے کہ ہمیں جی کلرسو صاحب ایک چیز جو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اٹامیک بنگ کو بنانا اور اسے دفاع کو تسخیر کرنا ناقابل تسخیر کر دینا ایک بہت بڑی بات ہے لیکن ایک اور چیز بھی ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت نوکلئر جو ہم بجلی بنا رہے ہیں اپنے اس نکولئر رییکٹرز سے تو اس کے اندر بھی تو ان کی بہت بہت زیادہ خدمات ہیں جس طرح ڈاکٹس آپ کہہ رہے تھے میٹرلوجی میں ان کا بڑا ہی کام رہا ہے انہوں نے اسے دفاع کے علاوہ وہ ہماری زنگی میں سے اندھیرے بھی نکالے ہیں آج ہمارے پاس جس طرح آپ تین دن پہلے اس کی بات ہمارے جو انفرمیشن منیسٹر انہوں نے کہا آپ لائٹ بجلی زیادہ استعمال کریں اور گیس کو کم کریں تو بجلی کا زیادہ جو پورشن ہے ہائیڈل کے بعد جو دوسرے تیسرے نمبر پہ ہیں ایٹمی بجلی ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان ان چھ سات ملک میں شامل ہے جو اس سے بجلی بناتے ہیں ایٹمی بجلی گھروں سے اور آج تک ایک بھی پولیفریشن کا واقعہ پاکستان میں نہیں آیا انڈیا میں دیکھیں دو دو کلو کے جس طرح ایک تھیلیا لے کے تھی بلکل صرف دفاع کے اوپر فوکس کرنا اچھا ہے لیکن ایک ورس ٹیلز چکسی تھی ٹپ کے اندر آپ دیکھیں ہماری ایک ایسی انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ کا انہوں نے ایک فانڈیشن کی جس میں آپ پاکستان سے ایون امریکن جیسے ملک ریکوست کر رہے ہوتے ہیں ہم ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم آپ کو یہ ویجولز دکھا رہے ہیں فیصل مسجد کے آہاتے میں تدفین ہوگی اور کچھ دیر بعد نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی اور اس حوالے سے تیاریاں جاری ہیں اور پاکستان ٹیلیویجن نیوز اس وقت آپ کو براہ راست فیصل مسجد اسلام آباد کے مناظر دکھا رہا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جستخاقی یہاں لائے جائے گا اور اس کے بعد مسجد میں ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہماری دنگی میں سے اندھیرے نکالیں ان کو خراجی تحسین پیش کیا جانا چاہیے ایک ورسٹائل شکسیت تیب کے اندر انہوں نے جو ایک فانڈیشن کی بنیاد رکھتی تھی اسی ریسرچ کی بنیاد رکھ لی تھی جس طرح کریش صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جب جہاں پہ آئے ہیں تو پیک پہ تھے اپنے کیریئر کے پیک کے اوپر جہاں پہ آنا کوہوٹا ریسرچ لی باٹریز کی فانڈیشن زندہ مثال ہے آپ کینگ ایڈوڈ میڈیکل کالیج کے اندر جو انہوں نے انسٹیٹیوٹ اب ایک بنایا ہے ٹیپ کے اندر ریسرچ ان کو آپ کہاں کہ خراج ان کی نام سے کتنی آج بھی یونیورسٹیز اور کالیجز موجود ہیں سر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ ضرور اپنی بات بھی کیجئے گا میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں اضافہ کرتا چلوں آپ کی قربت رہی ہے تو جب آدمی کی نسبت یہ قربت رہتی ہے تو بہت کچھ ان کو ملتا ہے بہت سی معلومات ملتی ہیں سچے عاشق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ان کے فرمودات کے حوالے سے ان کے ارشادات کے حوالے سے کتنی ان کی وابستگی تھی جذبات تھے ان کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے کہ تاکہ جو ہمارے لوگ اسلامی تعلیمات سے بدقسمتی سے کم جڑے ہوئے ہیں انہیں بھی پتا چلے راکس اب یہ میں کروں گا ایک پہلے بات اور میں کرتا جاؤں دیکھیں ایک مخالفین کے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک سے یہ لینے کے بعد نیوکلئر پروگرام بند کیا جائے گا اپسلوٹی ناٹ کے بعد ڈاکٹر قدیر کو عزت دینا یہاں کھڑا ہونا عمران خان کا یہ میسج ہے کہ میں اپنے نیوکلئر پروگرام کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس کو اتنی عزت دیں گی اور قوم اتنی کھڑی رہ گی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر قدیر کوئی وہاں تدفین قومی سوگ پرچم سرنگو کا واضح میسج ہے یورپ کو بھی امریکہ کو بھی کہ ہم اپنے نیوکلئر پروگرام کے لیے کھڑے ہیں اور اس پر کوئی کمپرومائز اپسلوٹی ناٹ کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے شاید اس کے کتنے اس شخص کو بھگتنے پڑیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایسا فرم بلیو تھا کہ پہلے دن سے کبھی انہیں نے چھپایا نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے مفامت نہیں کی اس کے اوپر مسلت کوشی نہیں کی لہٰذا ایک خاص فرقے کے لوگ ان کے خلاف مسلسل لگے رہے مسلسل لگے رہے اور سازشیں کی اور آخری بھی انہی کی سازش سے وہ عذیت میں ہاں پروپیگنڈا بھی کیا گیا ایک طویل عرصہ پروپیگنڈا کیا گیا اور اس فرقے نے جو اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف ہے انہوں نے ڈاکٹر قدیر کے خلاف ایسی ایسی منگھڑت کہانیاں بنائیں ایسی ایسی سٹوریاں بنائیں لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ختم نبوت کی محبت میں کھڑے رہے کالم بھی لکھے اور آج دنیا دیکھے گی کہ اس کا صلح آقائل نامدار کے صدقے میں انہوں کو ملے گا جی کسور کلاسر صاحب بلکل صحیح کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے بلکل متفق ہیں سچی عاشق رسول تھے مجھے بھی ایک دو تفاہ ان کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا ایک تو ڈاکٹر مزاری صاحبہ ہماری اس وقت ایڈیٹر تھی اور اور ڈاکٹر مزاری صاحبہ کے پاس ایک انفارمیشن تھی جب یہ ای سیون بھی ان کے گھر کے قریب کچھ مطلب کوئی ایک انٹرنیشنی جنڈے کے تحت کچھ لوگوں کی رہائش کا وہاں پہ ایک منصوبہ بن رہا تھا تو اس وقت میں ان کو بھی بڑا خراجی تحسین پیچ کروں گا ڈاکٹر مزاری صاحبہ کو ایک خاتون ہو کہ ہماری ایڈیٹر تھی دینیشن میں میں اسے انہوں کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ہم نے ایک بڑی سیریز چلائی تھی سٹوریز کی تھیں یہ ڈاکٹر صاحبہ نے کالم لکھے اور اس میں ایک احمد کریشی صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بڑے قریب تھے وہ لکھتے رہے ہیں تو جیسرہ کریشی صاحب کہہ رہے ہیں بیکاؤز میں ان کو اس لیے کوٹ کروں کہ ان کا قریبی تعلق ان کے ساتھ رہا ہے اور یہ ان کی زندگی کے ان رموز سے واقف ہیں جن سے ہم نہیں ہیں پردہ اٹھا رہے ہیں تو بہرحال ایک ورسٹائل ایک شخص یہ تھی دھیس سارے دوگ جیسے آپ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیریئر کو توڑتے ہیں اور ملک کی اور سالمیت کے لیے آپ آگے نکلنے کو کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک حجوم آئی جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ایسے آدمی تھے کراوٹ پولر تھے اور اس کے بعد ان کی ایک ایسا شخص جو ویس سے پاکستان میں آیا اور اس کے بعد پھر جس طرح ہم میڈیکل کیس میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر نئی جدد جدد لائے ہو اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جس طرح یار دوست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ایک جانا ایک بہت بڑا لاؤس ہے اس میں کوئی شائق نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ایک ایسی بریڈ تیار کر کے گئے ہیں ایٹومک سائنٹس کی کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں سے لوگ فرانس جاتے ہیں امریکنز امریکہ میں جاتے ہیں ویسٹ کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو یہاں پہ ڈاکٹر قدیس صاحب نے بریڈ تیار کی ایٹومی سائنس سائنس دانوں کی وہ وہاں پہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں سے اندھیریں نکال لیں ان لوگوں نے لائٹ کا بجلی کا الیکٹرسٹی کا بہت کافی ایسے تھے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہورسنبالہ یہ معاملات ہیں اب وہ معاملات ہیں ایکسیسیو ہماری بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے آشی کے رسول ہونے کے نہ آتے تو میں میرا خیال ہے کہ کرویشی صاحب نے بڑی ایک روشنی ڈال دی ہے لیکن ان کا احسان یہ قوم ساری زندگی یاد رکھے گی اور آخری بات کی جتنی بھی لائف کے اندر جتنی بھی کوئی پروپلم آتے نہیں خاص طور پر ویسٹ کر جو ایڈینڈر تھا خان صاحب عمران خان صاحب جانتے تھے پڑے اچھے طریقے سے یہ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر ایک پولٹیشن کے طور پر خان صاحب ہمیشہ جب بھی دیکھیں گے ان کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور آج ان کو خان صاحب کو ویسے ایک موقع ملا ہے خدا کی طرف سے سب سے پہلے ایک دن کا سوک کا اعلان سرکاری عزاج کے ساتھ اور یہ چیزیں جس طرح کوئی آسان نہیں ہے جب امریکن نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ نارت نارت کوریا لیبیا اور فلان فلان آپ نے ان کو ٹیکنولوجی ٹرانسفر کی ہے that was a fake پروپیگنڈا in fact نظریہ پاکستان کی بات کریں ہم نے اس دن کے لیے پاکستان آثر نہیں کیا تھا کہ ہم جو ہے مغرب کے خوف سے اپنے محسنوں کی تطفیم نہ کریں اور آج آپ نے دیکھا ہے you must be grateful to your head of state head of state نے انکار پریشر جس کے تھوڑا سا دبے لفظ میں انہوں کو اس نے ذکر کیا وہ پریشر کہاں سے تھا وہ پریشر کوئی ملک سے نہیں تھا وہ انٹرنیشنل پریشر تھا آپ نے ان کو خراجی تحسین پیش کیا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کیا کہ in fact ڈاکٹر قدیر خان کو سرکاری عزاز دینا وہ ایک دن کا سوک کا اعلان کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹمی جو آپ کے اساسیں ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ نے ایک میسیج دیا ہے کہ پاکستان اٹومک پروگرام اچھا اگر ایسا ہوتا خدا نہ کرے ایسا نہ ہونا نہیں چاہیے تھا چاہے کسی کے بھی دور اقتدار ہوتا خان صاحب کو definitely credit جاتا ہے کہ وہ straight forward بندے ہیں اور وہ اپنے قومی heroes کو جانتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی قومی hero ہیں definitely انہوں نے پاکستان کے لیے world cup بھی جیتا ہوا ہے ان کے بڑے کارنامے بھی ہیں کیا ہم کسی ایک قوم کی وجہ سے کسی ایک سٹیٹ کی وجہ سے اپنے دشمن کی وجہ سے اپنے محسن کو نظرانداز کر دیتے یا اپنے محسن کو جو ہے ہم ان کو ان کی تدفین اور ان کی وسیعت پر عمل درامت نہ کرتے عبدالعود کو اچھا ہے یہ قائدی اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے اس کا سو فیصدی امکان تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پچاس آدمیوں کے موجودگی میں جنازہ پڑھوا کے خاموشی سے تدفین کر پانچ گھنٹ ان کی ریلت کے پانچ گھنٹے تک وہ تمام فور سے متارک رہی ہیں کہ خبر نہ چلے خبر میں ٹویٹ کرتا رہا فون کرتا رہا بتاتا رہا کہ ان کی ریلت ہو گئی ہے روکتے رہے بتاتے ہیں کنفرم کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ تو عمران خان کی دلیرانہ دلیرانہ قوت اور قائدانہ صلاحیت ہے اور پھر بھی جب عمران خان نے کہہ دیا کہ فیصل مسجد کے ہاتھے میں تدفین ہو پھر بھی ایسے لیڈرز کو پھر قوم بھی یاد رکھتے ہیں پھر بھی ایک ترجمان فرما رہے تھے ممکن ہے چیٹ میں ہم کر دیں یہ ڈاکٹر قدیر خان کے معاملے میں عمران خان کو سچی بات ہے مجھے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں پابلے تحسین شخص ہے بہت اچھا کا اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں ماضی میں بھی ہم تھوڑا سا جاتے ہیں ابھی عمر شریف صاحب کی تدفین کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا عبداللہ شاہ غازی کے ہاتھے میں ان کی تدفین کا جو ہے بندوبست ہوا اسی طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہمارے جو موسن ہیں ہم اپنے موسنوں کو کتنا ریکگنائز کرتے ہیں ماضی کا تو ہم نہیں ذکر کرتے ہیں ہمیں آنے والے دنوں میں اپنے موسنوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے اپنے موسنوں کے لیے کون سی اپورچنیٹیز کرنی چاہیے اور ان کی جو خدمات رہی ہیں ان خدمات کو ہائی لائٹ کریں راک شاہب دو باتیں ہیں بدقسمتی ہماری ہے عبدالقد قریشی صاحب یہ بدقسمتی میں کہوں گا اپنی بیڈ لاکی کہوں گا کہ ہم قوم تو زندہ قوم ہیں لیکن ہم جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے رہلت فرما جاتا ہے تو پھر ہم ان کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں ان کی پریزنس سے ان کی موجودگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں راک شاہب بڑے آدمی اور معروف آدمی میں فرق ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہو عبدالستاریدی یہ بڑے لوگ تھے یہ ہمارے سامنے جو نظر آتے ہیں آپ کو معروف لوگ نظر آتے ہیں جو اخبارات میں لہٰذا یہ لوگ معروف ہیں اور ہم معروف کے پیچھے چلتی ہیں ہم تک اطلاعات آ رہی ہیں اور اطلاعات ہم تک محصول ہو رہی ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اہلیہ کی یہ خواہش بھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تدفین جو ہے وہ ایچ ایٹ میں ہوگی اور نماز جنازہ جو ہے فیصل مسجد کے فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی جی پلیس اس معاملے میں بھی ہے لیکن بھارہ اتنی بات ضرور ہے کہ حاصل ڈاکٹر قدیر کے جو پاکستان کے مخالفین وہ تھے وہ تمام حاصلین اس میں لگے ہوئے تھے کہ ان کی تدفین بھی خاموشی سے ہو کسی کو پتا بھی نہ لگے اور کہیں کہ اور کرونا کا بھی کیا جائے کہ ابھی حالان کہ اب کرونا نہیں تھا ان کے پیپروں میں وہ انفیکشن ضرور ہو گئی تھی یا اس کے اثرات ضرور تھے لیکن کرونا نہیں تھا کرونا کا بھانہ کیا جائے لیکن یہ ہے کہ حکومت کے یہ اقتماد اچھے ہیں اچھا وہ انفیکٹڈ نہیں ہوئے تھے یا ان کو یہ انفیکشن ہوا تھا کرونا ان کا ہوا ملٹری ہسپیٹل میں گئے پھر ادھر گئے پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گئے پھر آج سے چار دن پہلے ہسپیٹل سے جب ہم گھر لیں میں موجود تھا میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شبلی فراز صاحب کیا کہیں گے معروف ایٹمی سائنسدان اور غازی پاکستان مرد مجاہد ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم کی زندگی کے بارے میں ان کی تدفین اور خاص طور پر ان کو پروٹوکول کے حوالے سے حکومت کیا اس وقت جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر رہی ہے دیکھیں جہاں تک پہلے تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی کانالوجیکل لیول کی اس پہ جو ہمیں ایک سیٹ بیک ملا ہے کیونکہ ان کی جو کنٹریبوشنز کی انہوں نے ثابت کیا کہ ریسورسز کے زیادہ اہم جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے اور کرنے کی کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ انہوں نے ایک بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا کیونکہ ہمارے انہوں نے دیفنس کو ناتاوے نصفیر بنایا یہ بہت بڑی کنٹریبوشن ہے پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ ہماری حکومت ان کی صدمات کو پوری طرح سے تسلیم بھی کرتی ہے اور اس کو خراجت محسین بھی پیش کرتی ہے کیونکہ ان جیسا ہیرو ہمارے ہیرو تھے اور ہم ان کو کسی طرح سے ان کو ٹریٹ کریں گے اور ان کے لیے جو بھی ان کی ریکنیشن کے لیے وہ ہوگا جو بھی ہو سکے گا ہم سے حکومت سے وہ ہم کریں گے کیونکہ جیسے ہیروز روز روز نہیں پیدا ہوتے ہیں جی بہت شکریہ سینیٹر شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر سائنس سے ٹیکنالوجی ہمارے صدر موجود تھے اور انہوں نے ذکر بھی کیا کیونکہ یہ جن کے فرزند ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے شاعری کے ذریعے جو ہے ایک ڈائریکشن دیئے قوم کو جو ہے بڑا ہمارے وہ بھی ہیرو ہیں بڑے باپ کا بڑا بہت جی کسور کلاسرہ صاحب اب ہم اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہے ہیں تو آپ بتائیے گا کہ اس وقت پروٹوکول کے حوالے سے تو ڈیفینٹلی ایک بنتا ہے پروٹوکول لیکن آنے والے دنوں میں بدقسمتی کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی کچھ تلخ تجربات کا ذکر بھی کرنا چاہیے ہمارا یہ ماضی رہا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو اس ایونٹ پہ اس دن جس دن ان کی تدفین ہوتی ہے فوت ہو جاتے ہیں یا سوئم تک ان کو یاد کرتے ہیں دو سے تین دن پھر اس کے بعد ہم اپنے محسنوں کو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں وہ زندہ رہیں تابندہ رہیں ہمیشہ ہمارے لیے مشلے رہا ہوں روشن مینار کی طرح ہوں حکومت کو کوئی سپیسیفک آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ آپ صافی بھی ہیں صافی بھی جو ہے مستقل کا تائین کر دیں دکسو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی بہترین شروعات ہوئی ہے اور جتنا پریشر تھا ان کے اوپر اس کو ایک سیڈ پہ کر کے خان صاحب نے ایک فارم سٹینڈ دیا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو آپ نے اپ ڈیٹ دیا ہے گورنمنٹ نے تو اپنی ایک ذمہ داری پوری کر دی تھی کہ ان کی ویل کو انہوں نے آرنر کیا اب ان کی اپنی فیملی ممبر کے جانب سے ایک آرہی ہے ایک خواہش آرہی ہے کہ آپ وہاں پہ نہ کریں آپ یہ مدود کوریشی صاحب نے بتایا تھا دونوں چیزوں کا انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یا تو فیصل مسجد یا پھر ایچٹ تو ان کی جو وائف ہیں ان کی طرف سے آنا اس کو آرنر کرنا یہ بنتا ہے لیکن جس بات کا ذکر آپ کر رہے تھے خان صاحب ڈاکٹ صاحب نے اتنے انسٹیوٹ اپنی زندگی میں بنایا ہے ڈاکٹرز جو اس وقت ہیں ٹپ کے پیشے میں وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کافی ہیں کوہوٹا ریسرٹ لیبارٹریز ہیں میرے خیال گورنمنٹ کو اپنی طور پر ایک ریسرٹ لیبارٹریز کا ایک اور بنا دینا چاہیے ان کی جو جتنی کافشیں تھی ان کی ریسرٹ کو پکس کی شکل میں اور اس کو پی ایچ ڈی میرا خیال ہے کہ کسی یونیورسٹی میں ہونا چاہیے اس سے زیادہ اور کوئی بہت شکریہ آپ کا کسل قریصر صاحب ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن آپ کو گاہے بگاہے رہے گا پورا تدفین کا عمل جو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ بھی آپ کو برائے راست دکھایا جائے گا صرف جاتے جاتے ایک بات میں یہاں کہوں گا پہلے تو ایک مرکبہ پھر دوراتا ہوں کہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے میجھے یہ بہت شرف حاصل ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیت پر آج مجھے یہ ٹرانسمیشن کرنے کا موقع ملائے جاتے جاتے کہوں گا کہ یاد وہی آتے ہیں جو نام عمر کر جاتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ